اسلام علیکم لو سٹوک کے ساتھ انمر مقصود آپ کی خدمت میں لو سٹوک میں آج جو میرے مہمان ہیں میں نے بھائی کوشش کی کہ مجھے بتا دیں کہ یہ کیا کرتے ہیں نہیں بتایا کہ لیں گے پروگرام میں بات کریں گے کیا کہہ سکتا ہوں اسلام علیکم بھائی اسلام کیسے ہیں بھائی آپ ہاں کیسے ہیں کار آپ ٹھیک ہیں میں بلکل ایک دم فست کراست بھائی آپ کیا کرتے ہیں ہاں کیا کرتے ہیں آپ کون آپ ہم کیا کرتے ہیں ہاں وہی جو سب کرتے ہیں نہیں نہیں سیم ٹو سیم کیا مطلب سیم ٹو سیم آپ نے کیا سوال کیا آپ کیا کرتے ہیں میں نے کیا جواب دیا کہ وہی کرتے ہیں جو سب کرتے ہیں سیم ٹو سیم تو سیم ٹو سیم کیا مطلب آپ کیا کسی گورنمنٹ سکول کے اندر انگلیش کے تیچر ہیں جو آپ کو سیم ٹو سیم کا مطلب نہیں معلوم سیم ٹو سیم وہی کرتے ہیں سب دکھ کرتے ہیں ملازمت کرتے ہیں ملازمت کرتے ہیں دیکھو لفظ ملازمت میں سے ملازمت نکال دو تو جاتے ہیں ملازمت اور موجودہ حکومت جو ہے وہ ان سے خوش نہیں اب اگر ملازمت میں سے ملازمت نکال دو تو رہ جاتا ہے مت اور ہماری مت نہیں ماری گئی ہے کہ ہم ملازمت کریں پھر کیا کرتے ہیں اب ہوئی جو سب کرتے ہیں سیم ٹو سیم ہرے بھائی کیا کرتے ہیں سیم ٹو سیم تب رہو تم یہ تمہارے انداز سے لگ رہا ہے کہ تم آپے سے اب باہر ہونے والے ہو بھائی کہہ دیا نا وہی کرتے ہیں جو سب کرتے ہیں سیم ٹو سیم تو بھائی دوسرے کیا کرتے ہیں ابے تو دوسرے کے پھٹے میں میں کیوں ٹانگڑا ہوں مجھے کیا پتا ہے کہ دوسرے کیا کرتے ہیں یہ ان سے جا کے پوچھو کہ وہ کیا کرتے ہیں کوئی غلط کام کرتے ہیں اب دیکھو نا ایک معقود سوال کرنے کے لیے کتنی لمبی تمہید باندھی تم نے کس قسم کا غلط کام کرتے ہیں چھوٹا موٹا بیجنس کرتے ہیں کس قسم کا بزنس کس قسم کی بزنس کرتے ہیں حسد میں ہم نے ایک میڈیکل سٹور کھولا ہے اس کا نام رکھا ہے میڈیسن اسکوائر اس میڈیسن اسکوائر کی وجہ سے ہم سولہ ڈاکٹروں کو پال رہے ہیں آپ کے گھر سولہ ڈاکٹرز رہتے ہیں وہ سولہ ڈاکٹرز اپنے گھر پر رہتے ہیں ان میں سے ایک بھی اس قابل نہیں ہے جس کو اپنے گھر پر رکھا جائے تو سولہ ڈاکٹروں کو آپ پال کس طرح رہے پر نہیں اصلا میں اس کا ایک لوجک ہے اب یہ جو سولہ ڈاکٹر ہیں ان کے پاس مریض جاتا ہے وہ تشخیص کر کے ایک فریس کرف چھن لکھ دیتے ہیں اور نیچے لکھ دیتے ہیں کہ بھئی یہ دوا صرف آپ کو میڈیسن اسکوائر سے ملے گی اب وہ آتے ہیں ہمارے پاس ہم اس پرچے کی ایک کافیک رکھ لیتے ہیں دوا دے دیتے ہیں شام کو حساب کتاب ہوتا ہے اور اس میں سے فی مریض 25% ان ڈاکٹروں کو دے دیتے ہیں یہ کام کس طرح کر رہے ہیں آپ لوگ ڈاکٹر اور آپ ملتے ہیں یہ اسی دیکھئے اصل میں یہ کام نہیں ہے یہ ہماری ملی بھگت ہے ملی نہیں ملی بھگت زیادہ پروفیسر بننے کی ضرورت نہیں ہے ملی بھگت ہے بھائی ملی نہیں ہوتا ملی بھگت ہوتا ہے تجربہ میرا ہے یا آپ کا اس کام میں کس کا تجربہ ہے تیرا جب تیرا تجربہ ہے تو تو ہی بتائے گا نا تو تو کیوں بول رہا ہے ٹھیک ہے اوپر سے ہستے ہیں ملی بھگت ہے ملی بھگت یہ کام جو ہے قومی سطح پر ہو رہا ہے اس لیے میں نے اس کو ملی بھگت کہا ہے ملی بھگت دوائیں کانسے خریدتے ہیں اچھا سوال کیا ہے بہت دراصل یہ ہے بھائی کہ آج کل جو بیماریاں آ رہی ہیں اس میں اللہ معاف کرے مریض کے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا بہت شارٹ ٹائم ہوتا ہے اب اس چھوٹے سے وقفے کے اندر وہ کمپنی کو آرڈر بھیجے کمپنی میں جائے کمپنی ڈیس پائچ کرے گی پھر واپس آئے گا لمبا ٹائم لگ جاتا ہے وہی فارن کمپنیوں کی دوائیں ہم ان کو بنا کے دیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ تم لوگوں کو سچ سننے کی عادت نہیں ہے ایسے ور ہونے کی کیا ضرورت ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ سچ سنا کرو آپ کس طرح ہی دوائیں تیار کر لیتے ہیں باہر کی کیا مطلب بھائی دیکھو میرے جو بڑے بھائی ہیں ان کا پرنٹنگ پریس ہے ٹھیک ہے لیبل جو ہیں وہاں چپتے ہیں ایک بھائی کے بوتل بنانے کا کارخان ہے بوتلیں وہاں سے بنتی ہیں پیکنگ میری بیگم کرتی ہیں سب کچھ سیم صرف اونر ڈیفرنٹ ہے مالکان مختلف تو دوائیں کول بناتا ہے میں اور قبلہ والد صاحب بھائی کس طرح بناتے ہیں ہنر ہنر کیا مطلب ہنر ہنر بھائی ہنر نہیں یانتے ہیں اصل میں اللہ تعالی نے ہمیں ہنر دیا ہے اور ان سولہ ڈاکٹروں کے ہاتھ سے شفا کو دور رکھا ہے تم انسانوں کی جانوں سے کھیل رہے ہو ہنر تم انسانوں کی جانوں سے کھیل رہے ہو میں انسانوں کی جانوں سے کھیل رہا ہوں میں جی میں نے نہ فوٹبال کھیلی کبھی نہ ہاکی کھیلی نہ کرکٹ کھیلی نہ اسکوچ کھیلی میری جان صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کیلنا ضروری ہوتا ہے یا در خنامش تم کبھی پکڑے گئے کون کبھی پکڑے گئے یوں ایک دو پہ ایک آگیا کیا کیا دوبارہ کیا کیا پہلے یہ نہیں سمجھے ایکشن بگاڑ دیو یہ کوئی آیا پکڑنے اچھا نہیں سمجھے سمجھ گئے سمجھ گئے اچھا خیر ایک دفعہ ایک اٹک گیا اب ہوتا ہے نا مون پھلی کھاتے کھاتے ایک کڑوی مون پھلی بھی آ جاتی ہے موں میں آتی ہے کی نہیں آتی ہے آتی ہے نا اٹک گئے آپ جہاں سے شاکت ازیز کھڑے ہوئے تھے نہیں یار خدا کے واسطے یہ میں کوئی سیاست دائم نہیں ہوں اس میں اٹک بھٹک لٹک کا کیا تعلق ہے بھائی میں تو کہہ رہا ہوں ایک آدمی اٹک گیا آکے وزارت سیحت کا نمائندہ تھا پھس گیا نہیں غصے میں آیا کہ آئی چیکنگ کراؤ بہت غصے میں تھا لیکن اس نے اتنا کہا چیکنگ کرا اس کے بعد اس نے یہاں آت دھرا اور تڑپنے لگا میں نے کہا یہ اچھا بھلا تھا اچانک کیا ہو اس کو لوگ گر لگا پین پین میں نے کہاں گردے میں اور تڑپ تڑپ کے نیچے گر گیا میں نے ایک شیشی اٹھائی اور اس کو دی میں نے کہا بھائی یہ ہالینڈ کی دوا ہے دو چمچے صبح لے لیا کرو وید یورین وید یورین؟ دو چمچے آفٹر یورین دو چمچے پی لو اس نے دوائی لی اور جلدی سے چلا گیا پھر بعد میں کسی نے مجھے بتایا کہ وہ بہت تیزی سے چلا گیا کہاں اللہ محاف کریں ٹیشو ہے شاید میں رو پڑوں انور صاحب یہ جو زندگی ہے بڑی مختصر ہے جو آتا ہے اس کو جانا ہوگا اب صرف ایک ایپ پر ملے سب کچھ اے آر وائی کے تمام چینلز لائیف صرف ایک سوپر ایپ پر اے آر وائی زیپ امید آنڈوڈ کریں فری ایچ ٹی لائف چیلنگ کے لیے ابھی اے آر وائی زیپ راونڈوڈ کریں یا پھر اپنے پی سی اور لائپ ٹاپ پر ویزٹ کریں اے آر وائی زیپ ڈاٹ کام